ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات محترم آج رمضان المبارک ستروہ دن ہے یعنی ستروہ روزہ آج ہے اور آج اسلام اور کفر کا آج ہی سترہ رمضان المبارک کو سب سے پہلی جنگ ہوئی جس کا نام جنگ بدر ہے اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہوئی اسی سترہ رمضان المبارک کو ہوئی بہرحال ناظرین اکرام میں آج پھر روزہ کے مسئلہ کو لے کر کے آپ ناظرین کے اس ویڈیو کے مادھیم سے کہ تھروہ آپ کے مسئلہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ روزہ کی حالت میں بلٹ ٹیسٹ کرانا جائز ہے یا نہیں یعنی خون کا چیک کرانا جائز ہے یا نہیں اس پہ شریعت کیا حکم ہے روزہ کی حالت میں روزہ دار خون چیک کر سکتا ہے یا نہیں یہ مسئلہ میں ناظرین اکرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ کی حالت میں بلٹ ٹیسٹ کرانا یعنی خون چیک کرانا جائز ہے اس پہ روزہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا نہ روزہ پھوٹتا ہے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ سواب میں کم ہی آتی ہے بلکہ بلٹ ٹیسٹ کرانا جائز ہے خون کا چیک کرانا روزہ کی حالت میں جائز ہے کیونکہ ٹیسٹ کے لیے معمولی سا خون لیا جاتا ہے رہا کسی مریض کو بوتل بھر کے خون دینا تو اپنی کمزوری سے بچنے کیلئے مصیبت ہے کہ اتنا خون نہ دیں لیکن اتنا خون نہ دیں لیکن اگر یقین ہے کہ کمزوری نہ آئے گیا اور اس کی وجہ سے روزہ دشوار نہ ہوگا تو دے سکتا ہے فتا و رضویہ میں ہے یہ مسئلہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر پاس سو ساتاسی پہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر سے روزہ کی حالت میں خون کسی مریض کو دے روزہ دار اور اس سے کمزوری محسوس ہو اور کم روزہ دار کو فرق کچھ پڑ سکتا ہے روزہ میں تب وہ نہ دینے کی اجازت ہے کوئی نہیں فرق پڑتا نہیں کمزوری محسوس ہوتی ہے تو پھر وہ پھون بھی دے سکتا ہے شریعت کا یہ مسئلہ ہے ناظرین اکرام السلام علیکم سلام علیکم